موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کل پاکستان میں شجر کاری کے عمل میں ہر ایک ان کا ساتھ دے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں اندرونی طور پر سیاسی حل میں تاب ان کے لیے ثابت قدم ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر نے صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کرونا وارث کی وبا کے دوبارہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سیاحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر وضا کریں چین پاکستان اقتصادی رہداری آتھارٹی کے چیرمن نے کہا ہے کہ مٹیاری سے لاہور تک چھے سو کلو وولڈ ٹرانسپیشن لائن پر کام حتمی مراہد میں ہے معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بینولاق قومیدار موڈیز نے پاکستانی معیشت کی درجہ بندی بی تھری برقرار رکھتے ہوئے سے مستحقم قرار دیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں گزشتہ سال پانچ اگس کے بعد سے انٹرنیٹ سیویس کی مسلسل بندش کے باعث مقامی تاجر برادری کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کل پاکستان میں شجرکاری کے عمل میں ہر ایک ان کا ساتھ دے آج ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ارکان پارلیمان مزرعہ وزرائی آلہ اور ٹائگر فور سے کہا ہے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم میں حصہ لیں وزیراعظم نے کہا کہ ایک دن میں 35 پودے لگانے کا حدف ہے اور ہم اس سے زیادہ پودے لگانے کی کوشش کریں گے نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی محمد عثمان ڈار نے کہا ہے کہ ٹائگر فورس ملک پر میں در سر پودے لگائے گی لاہور میں پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر کل ٹائگر فورس کا دن منایا جائے گا جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو متحرک کرنا اور فورس میں ان کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانا ہے انہوں نے اس بات کو سراہا کہ ٹائگر فورس نے اہم وقت میں وزیراعظم عمران خان کی آواز پر لبیک کہا جب کرونا وائرس کی وباہ کے دوران خدمات کی ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سرسبز اور صاف بنانے کے لیے پنجاب میں پارہ لاکھ اور خیبر پخمخواہ میں پانچ لاکھ پودے لگائے جائیں گے معاونے خصوصی نے کہا کہ پاکستان کو کرونا وائرس کے ساتھ ماحول سے متعلق مسائل کا بھی سامنا ہے اس لیے لوگوں کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے بروقت اقتامات کی ضرورت تھی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں اندرونی طور پر سیاسی حل میں تابون کے لیے ثابت قدم رہا ہے ایک ٹوئٹ میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مستحقم بنانے کا فاہش مند ہے اور اس تحکام کے لیے انہیں جاری رکھنا چاہتا ہے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ویجن مشوقی ایشیا کی اپنی پالیسی کے تحت آسیان اس کے رکن ملکوں کے ساتھ سیاسی اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مزید مضبوط بنانے کا سلسلہ چاری رکھے گا تریپن میں یوم آسیان کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آسیان کے تمام رکن ملکوں کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات ہیں ہمارے تاریخی اور گہرے تعلقات صدیوں پرانے ہیں انہوں نے کرونا وائرس کی وبا سے محصر طور پر اور کامیابی سے نمٹنے پر آسیان کے رکن ملکوں کو سراہا وزیر خاجہ نے تریپن میں یوم آسیان کے موقع پر پاکستان کی حکومت عوام اور اپنی طرف سے جنوب پرشکی ایشیا ملکوں کی تنظیم اور اس کے رکن ملکوں کو پرجوش ممبارک پاتی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے رسوبوں کو ہدایت کی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران پھیلاو کو روکنے کے لیے سیاحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر وضا کریں یہ ہدایات آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقتامات کے وفاقی وزیر اسد عمر کے سیرے صدارت نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے اجلاس میں دی گئیں اجلاس میں قائد و ثوابت اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ سیاحت کا شعبہ کھولنے کا چائزہ لیا گیا اجلاس میں واضح کیا گیا کہ تقریباً تمام سیاحتی مقامات پر احتیاطی تدابیر کی خلاف ورسیاں دیکھنے میں آئی ہیں اور اگر اس سلسلے کو نہ رکا گیا تو یہ کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلاو کا باعث بن سکتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو باکستان سے سن رہے ہیں چین باکستان اقتصادی رہداری آتھارٹی کی چیرمن آسیم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ مٹیاری سے لاہور چھ سو ساٹھ کلو وولٹ ٹرانس میشن لائن پر کام حتمی مراحل میں ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس ٹرانس میشن لائن کے ذریعے چار ہزار میگا وارڈ بشلی کی ترصیل ہو سکے گی چیرمن سی پیک آتھارٹی نے کہا کہ یہ منصوبہ مجموعی طور پر ایک کرپ چھاسٹھ کروڑ ڈالر کی لاغت سے مکمل ہوگا پراہ راست روزکار ملے گا انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت مختلف منصوبوں پر کام بھر پور انداز میں جاری ہے ہوابازی ڈویشن کی وزیر غلام سلور خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پرعظم ہے اور اس حوالے سے متعدد اقتامات کیے جا رہے ہیں آج آرپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کو ایک ایسی ائرلائن بنایا جائے گا جس پر لوگ سفر کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے جہاں جہاں ہماری فلائٹس پر پپندیاں لگی ہیں وہاں پہ ہم نے چارٹر فلائٹس اپنے ورسز پاکستانی سکول آنے کے لیے درینج کی ہیں بوکنگ پی آئی اے کرے گی دومیسٹک فلائٹس ساری دس سے بال ہم نے کر دی ہیں اور چودہ گاس ہے یہاں میں پاکستان بھی ہے تو اس میں چودہ ہی پرسنٹ کرائیوں میں کمی یہ ایک انسینٹیو دیا گیا ہے غلام صورت خان نے کہا کہ حکومت کی موثر حکمت عملیوں کی بدولت ملک میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محرم الحرام کے دوران کرونا وارث سے بچاؤں کے قائد و زوابط پر سختی سے عمل کیا جائے ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے نے اس ماہ کی سولہ تاریخ سے مزید دس ریلگاڑیوں کی عام دور پحال کرے گا آج لاہور میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان ریلوے کو جدید خطور پر استوار کرنا چاہتے ہیں جس سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی انہوں نے کہا کہ ایمیل ون منصوبے کے ٹینڈرز کا عمل اس ماہ کی تیس تاریخ تک مکمل ہوگا اور اس منصوبے کے ذریعے دو لاکھ افراد کو میرٹ پر روزکار ملے گا یہ ابتدا ہے اور اب یہ سمجھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ روڈ کا رش جو ہے ٹریک پر شفٹ ہو جائے ٹریک موڈرن ہو جائے اور یہ موڈرن ریلوے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تمام کے تمام لوگوں کی اتنی بڑی فتح کا دن ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایکانومی میں اس کے کیا اثر ہوں گے دیفنس پر اس کے کیا اثر ہوں گے روزگار پر اس کے کتنے اثر ہوں گے اور یہ ایک نیا سنگینی لمران خان کی حکومت میں رکھا گیا بڑی فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے محابن مزید دفاع محمد بن عبداللہ علیہ شکی انتقال پر دکھر افسوس کا اثار کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بڑی فوج کے سربراہ نے سوکوار خاندان اور سعودی قرادت کے ساتھ دلی تازیت کی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاک فوج ایک سچے دوست سے محروم ہو گئی جو دونوں ملکوں کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات کی ایک روشن علامت تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھائی چارے کے تصورات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں جن کے وہ علم بردار تھے ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح میں نمائے اضافے کے ساتھ سہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو چار ہو گئی ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو پندرہ ہے خودشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید آٹھ سو بیالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی اس دوران چودہ امباد پی ہوئی ہیں جس کے بعد اس وبا سے جانباہ کھونے والوں کی مجموعی تعداد چھے ہزار اٹھ سٹھ ہو گئی ہے معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بینول اقامیدار مریض نے پاکستانی معیشت کی درجہ بندی بی تری برقرار رکھتے ہوئے سے مستحکم کرا دیا ہے مزارت خزانہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ غیر معمولی مشکل صورتحال اور غیر یقینی حالات میں حکومت کی محفوظ مالیاتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں پانچ اکس دو ہزار انیسے جاری انٹرنیٹ کی بندش سے مقامی تاجر برادری کو بھاری نقصان ہوا ہے ایوان سنت و تجارت کشمیر کے تخمیرے کے مطابق خزشتہ ایک سال میں کشمیر کی معیشت کو چار سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تفصیلات کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش سے سیاحت انفارمیشن ٹیکنالوجی باہ پانی ای لرننگ اور علاج مالجے کے شعبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان ہر تیسے پہل ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں دوسرا سیمینار نشر کرے کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی قنات اور اب کرکٹ آلٹر فورڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلے کوئی کی ٹیس کی چوتھے دن پاکستان نے اپنے دوسری اننگز میں آپ سے تھوڑ دیر پہلے تک ایک سو باون رنز بنائے اور اس کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمی آگ کے نمائندے کی رپورٹ گویس 24 گھنٹوں کے دوران کراچی سمید سبائی سیند بلوچستان کشمیر حیبت پخصمخہ اور پنجاب کچھ سلا سمید اسلامباد میں کراچی میں کے ساتھ بارش کارڈ ہوئی دیگر علاقوں میں موسم کرم اور مرتوب رہا سب سے زیادہ بارش بلوچستان اور مارا میں 38 اپکے سبی میں 76 پسنی 62 حضار 51 لسپلہ 38 ملی میٹر بارش کارڈ کی گئی اس کے علاوہ کراچی میں مسرور بیس پہ 70 ملی میٹر جبکہ اکولشن حدید میں 60 ملی میٹر بارش کارڈ ہوئی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب، سلامباد، بالائی حیبت پخصمخہ، کشمیر، بلوچستان اور سیند کے ازلا میں تیز زوان اور کراچیمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج کے دن میں جو ہفتے کے روز موصلہ دار بارش کے باعث بلوچستان کے جو مقامی نالے ہیں ان میں تویانی کا بھی خدشہ ہے اگر ہم مقموضہ کشمیر کی بات کریں تو مقموضہ کشمیر، مینجری نگر، جمعوں، پلواما، آنتناک، شوپیاں اور بارہ مولا ان علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان رہے گا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو